ہیلو فرینڈز میں گلریز اسلم اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک ویب سائٹ کے بارے میں جو کہ ایک ریپیوٹڈ ویب سائٹ ہے جس طرح سے appwork.com وفا 멤�ڈز پرار الوار اور freelancer.com ویب سائٹ ہے ان پر جا کر آپ فریلانز کا کام لے کر بہا آسانی کر سکتے شئیون اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں غولرز کے بارے میں گولنس ایک ریپیوٹیڈ ویب سائٹ ہے اور یہ ویب سائٹ آپ سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں اور اس ویب سائٹ کے بارے میں جو ہے ڈیٹیلز ہیں یہاں پر بڑی بڑی کمپنیز جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرپرینئر میڈیم فوربز بڑی بڑی کمپنیز یہاں پر آ کر کام دالتی ہیں اور فری لانسر یہاں پر کام اپلائی کر کے فری لانسر کا کام حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ لاکھ فری لانسر اس ویب سائٹ پر موجود ہیں اور سات کروڑ ڈالر یہ اب تک بیٹ کر چکے ہیں فری لانسر کو جو کلائنٹس ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگوں کہ آپ کو یہ کس طرح سے جوائن کرنی ہے ویب سائٹ اور آپ کا اکاؤنٹ ایسے بنے گا آسانی سے اور اپروول وغیرے کے جو میسیجز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس اپری ویب سائٹ میں میں نے جو ہے وہ پیپل پر آوار اور فری لانسر کے بارے میں بیٹ کیا تھا تو اس کے بعد بھی مجھے کومنٹس وغیرہ آئے کہ یہ اپروو نہیں ہو رہی ہے ریجیکٹ ہو گئی ہے تو جو سٹیپس میں نے فالو کی ہیں ویڈیو کے اندر آپ ان سٹیپس کو پورا فالو کریں اور ویڈیو کو سکپ کر دیں گے تو آپ کو یہ پرابلم آئیں گی اور پھر اپروول میں پرابلم ہوتی ہے تو ویڈیو کو کائنٹ پورا دیکھیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ فس ٹائم میں آپ کا اپروول مل جائے ابھی آپ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ فری لانسر سے ریلیٹیڈ آن لائن ارننگ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوں گی ابھی آپ سائن اپ کرنے کے لیے آپ کو اس ویب سائٹ پر آنا ہے گولانس ڈاٹ کام اس کا یو آر ایل ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ چیک کر لیجئے گا بہت ریپیوٹیڈ ویب سائٹ ہے یہ سائن اپ یہاں پر لکھا ہوا ہے سائن اپ پر آپ نے کلک کرنے سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کے پاس سکرین آ جائے گی آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور اپنا فرس نیم لکھنا ہے یہاں پر میں ابھی ٹیسٹنگ کے لیے جو ہے اکاؤنٹ کر رہا ہوں یہاں گل ریز لکھا میں نے یہاں پر ری اینٹر کرنا ہے پاسورڈ کو اور سائن اپ پر کلک کر دینا ہے سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک ایمیل آئی گی جو کہ ویریفیکیشن کے لیے ہوتی ہے اور اگر آپ کو ایمیل ریسیو نہیں ہوتی تو یہاں لکھا ہوا ہے یہاں پر کلک کر دیے گا اور اگر آپ کو ایمیل نہیں آتی تو ابھی آپ نے یہاں پر ایمیل پر آنا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایمیل آگئی ہے میں اس پر کلک کروں گا اور یہاں پر ویریفائی ایمیل پر کلک کر دینا ہے ویریفائی ایمیل پر کلک کرنا ہے تو آپ گولانس ڈوٹ کام پر ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے اس طرح پر آپ کو پاس جو ہے وہ ڈیش بورڈ آ جائے گا اب یہاں پر جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لکھا ہوئے آپ کو پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے تاکہ وہ سرچ ریزلٹ میں شو ہونا شروع ہو جائے اور آپ پروپوزل سبمیٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں پروفائل کو کمپلیٹ کرنے کے لئے کمپلیٹ پروفائل کا بٹن اس پر کلک کریں گے اس طرح سے آپ کے پاس یہ جو ہے پروپٹ آ جائے گی اس طرح سے فریم آ جائے گا آپ نے یہاں پر جو ہے جو جو ڈیٹیلز دینی ہے وہ یہ ہے آپ نے فوٹو لگانی ہے ریٹ دین ہے ہیڈ لائن سمری اسکلز کیٹیکریز ٹین ٹین پرسنٹ جو ہے ان کا ریٹ ہے مطلب کمپلیٹنس آپ کی ہوگی ٹین پرسنٹ اگر آپ فوٹو لگاتے ہیں اور ریٹ سیلٹ کریں یہ دس پرسنٹ بڑھے گا پھر ہیڈ لائن سمری تمہیں ون بائی ون آپ کو رکھا دیتا ٹین پرسنٹ ٹیسٹنگ کے لئے میں نے یہ ایک ایمیج لے لیے آپ جو ہے ایک پروفیشنل ایمیج لگائی گا کیونکہ پھر آپ کا جو جب آپ اپروول کے لیے بھیجیں گے اور اس طرح سے آپ ایمیج لگائیں گے تو وہ آپ کی پروفائل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ ٹیسٹنگ کے لیے میں نے ایمیج جو ہے وہ اپلوٹ کیے یہاں پر اور ایمیج لگانا جو ہے اپنی جینئر ایمیج لگانے سے آپ کی پروفائل کی جو اوثینٹک پروفائل جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ ہائر کرنے کی چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں اور اب تو میرے خل سے اپروول کے دوران جو ہے وہ تب ویریفیکیشن ہوتی ہے تو آپ کو اپنی ہی پروفائل لگانی ہوتی ہے اور پھر سیکنڈ اپشن یہاں پر لکھا ہوا ہے ریٹ کا تو یہ ریٹ کا اپشن ہے آپ نے یہاں پر ریٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینے تو اب اپنے حساب سے اپنے بیگنر ہیں یا میٹ لیویل ہیں یا ایڈوانس ایکسپرٹ ہیں تو وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر فیفٹین لکھ دیتا ہوں پھر یہاں نام میرا یہی سے فیچ ہو گیا جو میں نے شروع میں لکھا تھا کنٹری بھی آگئی ہے سیٹی لکھنے دیئے ہیں یہاں پر ٹائم زون آگیا ہے ہیڈ لائن جو ہے وہ بیسکلی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہیڈ لائن کے بیس پر آپ کو جو ہے وہ سرچ کیا جاتا ہے مطلب کسی کلائنٹ کو اگر کسی سوفیر انجینئر کی ضرورت ہے تو وہ سوفیر انجینئر لکھے گا تو آپ کی ہیڈ لائن میں اگر سوفیر انجینئر ہوگا تو آپ کی پروفائل اس کے سامنے آ جائے گی اور وہ آپ کو ہائر کرنے کے چانسے آپ کے سرچنگ کے طرح بڑھ جائیں گے کی طرح کونٹنٹ رائٹنگ کیے ہیں تو کونٹنٹ رائٹنگ لکھ دیں گرافک ڈیزائنر ویب ڈیویلپر تو آپ تمام چیزیں یہاں پر ہیڈ لائن اپنے ساپ سے لکھیں گے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں نے لکھ دیا اور میں نے سیف کا بڈن پیس کر دیا اب آپ کو سمری ایڈ کرنے ہی لکھتے جائیں یہاں پر میری ابھی 50% پرپائل کمپلیٹ ہوگا جب میں سمری لکھوں گا ایٹ لیس 100 کریکٹرز آپ نے لکھنے تو یہاں پر تیسٹنگ پرپس ہوگی یہاں لکھتے تھا ہوں میں نے یہاں پر تیسٹنگ کے لئے یہ سمری ایک لکھ دی ہے اور اب جو ہے آپ اس کو چینج کر کے اپنے حساب سے لکھیں گے جتنی زیادہ سمری آپ کی بیسٹ ہوگی بیٹر ہوگی آپ کی زیادہ چانس ہوں گے سرچ ریزرڈ میں آپ کا اپنا کونٹینٹ اپنا کونٹینٹ خود لکھیں گے کہیں سے کپی پیسٹ کر کے ڈال دیں گے تو وہ ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کی جو پروفائل کی جو ایس سی ہوئے اپٹیمائزیشن جو سرچنگ میں آنا کم ہو جاتا ہے آپ نے جو بھی ٹیکس لکھنا ہے آپ نے وہ اپنا خود سے لکھنا ہے تاکہ وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوپی پیسٹ کیا وہ ٹیکس آپ لکھ دیں چینج کر کے تو وہ تھوڑا سا اگر میچ ہو جاتا ہے ان کا ایگوریتم اگر پکڑ لیتا ہے کہ یہ جو سمری ہے اور کسی اور فریلانسر نے بھی لکھی ہوئی ہے تو اس سے آپ کی رینکنگ میں ایشو آ جاتا ہے تو جب بھی آپ کو خود سے لکھنا ہے ٹیکس اپنے الفاظ میں اور پھر سیف پہ کلک کریں گے اب یہ سیف ہو گیا ہے اب یہاں پر میں دیکھوں گا کہ سکسٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہوگا یہ پروفائل اسکیلز میں آئیں گے ایٹ لیس فائف اسکیل ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اسکیل لکھ دوں گا پانچ اسکیل میں اپنے فیلڈ کے ساتھ سے ایڈ کر دیتا ہوں آپ خود آپ کو بھی چیک کروا دے تو مزید اسکیلز میں یہ پانچ اسکیلز میں ایڈ کر دیا اگر آپ کونٹنٹ ریٹنگ سے تو یہاں پر کونٹنٹ لکھیں گے تو یہاں پر آپ کو کونٹنٹ ریٹنگ وگرہ آ گیا ہے گریفکس کے ہیں تو یہاں پر صرف گریفکس لکھنے آپ کو جو ہے یہاں پر شو ہو جائے گا پھر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ابھی پانچ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اپنے ساتھ سے اسکیلز کے ساتھ سے سیٹ کر دیئے ہیں پانچ اسکیلز اور اسکیلز سیٹ کرنے کے پاس یہاں پر سیکنڈ اپسشن آیا ہے کٹیگریز کا کٹیگریز کے ایڈیٹ پر کلک کریں گے اب یہاں پر کٹیگریز آپ کو سیلیکٹ کرنی ہوتی ہیں اکاؤنٹنگ ایڈمن سپورٹ جو کٹیگریز آپ کی ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر ویب موبائل دیولپر کی کٹیگریز سیلیکٹ کی اس کے اندر سب آپشنز آ گئے ہیں تو میں یہاں پر ڈیسٹوپ سوفٹوئر یہاں پر ایکسپیرینس لیویل بھی آپ کو شو کرنا ہو انٹری ہے انٹرمیڈیٹ ایکسپرٹ ہے میں یہاں پر جو ہے وہ ایکسپرٹ کو سیٹ کر دیتا ہوں آپ اپنے ساپ سے جو ہے وہ سیٹ کر دیجئے گا پرڈکٹ مینجمنٹ موبائل ڈیویلپمنٹ آ گئی ہے ویب اینڈ موبائل ڈیزائن ویب ڈیویلپمنٹ ویانٹ ٹیسٹنگ بھی ڈال دیں اور پھر سیف کر دیں اس کو یہاں سے یہاں پر اپنے ساپ سے آپ جو سکل سیٹ کریں آپ کا جو لیویل ہے وہ آپ سیٹ کر دیں تاکہ آپ کا انٹرویو جب کلائنٹس ہو تو وہ آپ کو اسی ساپ سے سکریننگ ہوگی تو جو بھی ہے وہ سچ لکھیے گا یہاں پر سیف کر دیں اس کو اب آپ نے ایٹی پرسنٹ پروفائل ہماری کمپلیٹ ہوگا یہ باقی چیزیں رہے گا یہ پورٹفولیو ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو آپ اپنے بارے میں لگا سکتے ہیں پانچ پرسنٹ ملے گا بیک گراؤنڈ انفرمیشن سکل ٹیسٹ یہ ڈیٹیز لکھ سکتے ہیں اب یہ ایٹی پرسنٹ ہماری ہوگا یہ کافی ہے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور آپ اس میں مزید ٹائم لگائیے گا تاکہ آپ کی پروپر پروفائل بن جائے پھر آپ جو ہے وہ آپ کو سبمیٹ کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر وہ میسیج نہیں آرہا کہ جو پہلے میسیج آرہا تھا کہ آپ کو کمپلیٹ کرنی پروفائل تو اس طرح سے ہماری پروفائل ریڈی ہو گئی ہے ایٹی پرسنٹ اب آپ جو ہے وہ ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں پورٹفولیو ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کی اور پروفائل زیادہ بہتر ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اس طرح سے سائن اپ کریں اس ویب سائٹ پر اور میں نیکس ویڈیو میں اس کی مزید فیچرز کے بارے میں جو ہے اپ ڈیٹ کروں گا آپ کو اور فیلال ابھی تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو گائیس نیکس ویڈیو میں جلد ملتا ہوں till then بائی